موسیقی 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 کے لیے پیش کیا گیا اور اس طرح اسی عرب روپے اس کی لاغت میں اضافہ ہو گیا اب یہ جو اسی عرب روپے ہیں یہ اس کا یہ بوجھ کس کے اوپر پڑھنا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کا ایکزم بینک چائنا کے ساتھ معاہدہ ہیں انہوں نے تو آپ کو ایک سو پینسٹھ عرب روپے سے اوپر ایک پینی بھی نہیں دینی کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ یہی ہے تو آلٹی میٹلی یہ جو اسی عرب روپےہ ہے یہ اسی عرب روپےہ عوام کی جھے پہ اس کا بوجھ پڑے گا اور اس کے ریوائز پی سی ون کو منظور کرنے کی جو کل تجویز دی گئی وہ پی ڈی 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 نے وہ اس کو منظور نہیں کیا اور اس کو مشروط کر دیا سبائی کبینہ کے ساتھ کہ اس کا جو ریوائز پی سی ون ہے یہ سبائی کبینہ کے اجلاس میں لے کر جائے جائے گا پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اس کا فرانسیک آرڈٹ چل رہا ہے آرڈٹ ورکس چل رہا ہے اور اس کے علاوہ انٹی کرپشن میں بھی اس کا کیس چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو لاغت میں اضافہ ہوا ایک تو وہ آنے والی حکومت کے خزانے کے اوپر بوجھ ہوگا اور الٹی میٹلی یہ جو خزانے کا خسارہ اور بوجھ ہے یہ ہماری ٹیکسوں سے ہی پورا کیا جائے گا حضر صدیق صاحب ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اتنی لاغت اس میں آگئی اب وہ سارے کا سارا خسارہ جو ہے وہ عام کی جیبوں سے نکلے گا دوسرا نئی حکومت پر بھی بوجھ اور تیسرا سیجے صاحب کے احکامات کے فوری طور پر اسے مکمل بھی کیا جائے چونکہ ایڈ ڈی انڈ عوام نے سب سے زیادہ صعوبتیں اٹھائیں اس کے بننے کے مراحل میں اور سب ہر روڈ آپ کو پتہ بلوگ ہوتا تھا کھڑے مارے ہوئے تھے اور جس طرح یہ کمپلیٹ ہوا کیا ٹیک ہے آپ کا ان سارے موضوعات پر اچھا خواجہ احمد سان صاحب سے تو ملا آپ نے ہوگا یہ بہتر وہاں چیلنج مال ثابت ہو گیا میرا جوڑ بول کے شہباز شریف نے خاجہ احمد سان نے قوم کو بے وقوع بنایا ہوا تھا یہ پی سی وان صرف اور صرف اس پروجیکٹ کا ہے کہ جو جو پروجیکٹ جو انا ٹوٹل بیٹھ کے جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی لاہور کی سڑک دکھائیں خوبصورت سڑک صاف کی ہوئی ہے جاڑو پھرا ہوا ہے اور یہ آپ گند دیکھیں مین پہ بات کر رہے ہیں آپ کو لکشمی چوک ہم کھڑے ہیں مین روڈ ہے ڈبل روڈ جو بنا ہوا ہے اور یہ اورنج لائن ٹرین کا جو منصوبہ ہے اس کے نیچے کھڑے اور یہ جنگ گند کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا بھی آپ لوگوں کو بھی دیکھیں گے یہ وہ دکانیں تھی جو تباہی اور بربادی کر دی جو کاروبار تباہ کر دی ہے یہ کہا گیا تھا کہ ون پوائنٹ سکس ٹو بلین ڈالر کا میں اس وقت بھی چیلنج کرتا تھا کہ ڈھائی سو عرب کا پروجیکٹ ہے پتہ آپ کیا چیل میں ایک پی سی ون تو آپ نے پروجیکٹ کاؤس کے حوالے سے کلیر کر دیا کہ وہ ڈھائی سو عرب کے قریب چلا گیا اس میں کوئی تیس عرب رپیہ ہے جو ایکوزیشن کاؤس ہے کوئی ساڑھے ساتھ آٹھ عرب رپیہ ڈسپلیسمنٹ ہے اور یہ جو آپ کو اس مٹی میں یہ جو نظر آ رہے نا یہ فائیکس فوکس یہ پودے شہدے سے یہ کہ پچاس کروڑ بے گیا کیا ہیں پچاس کروڑ بے کے یہ جو پودے شہدے لگا کے بے وکو بنایا گیا نا پودے پچاس کروڑ کے دیکھیں یہ عزر صدیق صاحب کے پاس کوئی اس کے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ وکیل ہیں تو اس لیے بات کر رہے ہیں پی سی ون میں کہتے ہیں پچاس کروڑ کے پی سی ون میں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا تھا جب اس کا ہاں یہ پی سی ون میں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا یہ تو جب شہباز شریف صاحب نے اورنس ٹوین کا پہلا آزمائشی سروس شروع کرنی تھی تب پی ایچ ایک اور الڈی اے کو ہوش آیا تھا کہ اس کے نیچے ہم نے پلانٹیشن بھی کرنی ہے چوری سینہ زوری اور فروڈ میں مانگ رہا ہوں یہ وہ پی سی ون ہے جو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں پی سی ون ایک پروجیٹ کا ایک بنتا ہے یہاں پر یہاں پر پودے لگانے کا لیتا ہے اور یہ وہ جو سڑکے تھی نا اگر آپ کو یاد ہو ملتان روڈ جی ٹی روڈ جو کوئی تیرہ روڈ کی بنی تھی توڑ کے دوبارہ بنی ہے ابھی یہ کاؤس میں شامل نہیں ہے اور آپ حران ہوں گے تقریباً کوئی چار روڈ کے ساڑھے تین روڈے کے قریب تو نیس پاک کو کنسلٹرنسی فیس ہے وہ کس چیز کی ہے چار بندے دس بندے صرف پھر کے وہ کنسلٹرنسی پہ کمالیں گے ابھی تو تقریباً دو اگزیکیوٹی ایجنسی لڈیا نے پیسے لینے تھے وہ رکوائے میں نے اور یہی سے آپ جب جو آج جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو تین سو عرب سے اوپر پروچیکٹ چلا گیا تین اور کرزہ جو آپ جھوڑ بولتے ہیں یہ بھی چیلنج میں دے رہا ہوں بار بار آج سیونٹی سیکنڈ چیلنج ہے کہ یعنی یہ سوفٹ لون میں چیلنج کر رہا ہوں کوئی سوفٹ لون یہ چوہترمہ ہے یہ سیونٹی سیکنڈ ہے کہ آپ جو بیٹھے سارا جو کر رہے ہیں نا یہ کی چیلنج لے لیں نا اس کو کہ پی سی من لائنہ سارے سامنے کتنا ہے سوفٹ لون کہتے ہیں اسیون ڈیویلیمنٹ بینک سے پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ پرویز لائی آج ہے نا سپیکر ٹائم ملے تو ان سے ہی ملیے گا وہ آپ کو بتائیں کہ اسیون ڈیویلیمنٹ بینک پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ دے رہا تھا اس میں ذرا کاغذ ہو سامنے لائی نا کہ کتنا کرزہ ہے کتنا کرزہ ہے انشورس کوس کتنی ہے اور یاد رکھنا فہد ایک جیس بھولنا نہیں آپ نے سیجے صاحب نے تو کہہ دیا نا اس پروجیٹ کو چلا لیں اس پروجیٹ کو چلائیں گے کہاں سے پیسہ کہاں سے آئے گا آپ کے پاس بارہ چودہ عرب رپیہ سبسڈی ایک سال کی کہاں سے نکالیں گے آپ صرف دو لاکھ لوگوں کے لیے چودہ عرب رپیہ بے وکوب بنایا ہے قوم کو اس کی جگہ بنتے تھے میٹرو بسیں چھوڑی چھوڑی میٹرو بس بھی چلاتی ہے اگر آپ اگر آپ بہتر ہوتی تو تقریباً بننا تھا تیس عرب کا اور تین سو عربے کتنا بن گے دس پروجیٹ یعنی اس طرح کے دس پورے پجاب یا پورے پاکستان کی اندر میٹرو بسوں کے دس پروجیٹ بن سکتے تھے یہ اور اتنا ظلم ہے اس قوم کے اوپر مجھے نہیں سمجھ میں آتا جہاں تک ہے نیب انگواری چل رہی ہے ٹرانسپرنسی کے حوالے سے مویدہ جات وہ انڈر چیلنج ہے اب یہ بنا کے کیا ہوگا چلنا تو ہے اس پروجیکٹ کو وائٹ ایلیفنٹ ہے آپ اور میں یہیں ایک پروگرام کریں گے شاید یہاں کوئی گلیر نہ کھیلیں گے چلتی نظر نہیں آ رہی ہے بھائی آپ مجھے بتائیں قوم کو بیپ کو نہیں منا ہے شہباز شریف کو شہباز شریف کو ذمہ دار نہیں ہے اس نے میٹرو ٹرے آپ کو یادے اس نے ٹرین نہیں چلائی دی وہ ٹاٹا بائے بائے کر رہا تھا یادے آپ کو شہباز سب وہ نیچے لوگ کوئی نہیں تھے اور وہ ان کو ٹاٹا بائے بائے کر کے بتا رہا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا چلا رہا ہوں کیا ٹرین چلا دی ہے آپ کے سامنے ہی یہ چیزیں اور یہ قوم کو سمجھنا چاہیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پروڈیکٹ بنائیں جو مرضی کریں چل رہا ہے میرا تو ٹرانسپرنسی کا کیس ہے اور اس کے پیچھے جو قوم سے کرپشن میں پیسہ لیا ہے وہ تو واپس لینا ہے لیکن جو میں کہتا ہوں وہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کوئی ٹائم ملے گا تو ہیریٹیج پہ کیجئے گا یہ حال دیکھ لیں اگر موقع سکے تو دکھائیں وہ گھاس ہے ابھی تک یہ لکشمی میکشن کو بخال کرنا تھا دس کروڑ پہ کا فنڈ دیا تھا اس پہ سپیشل پروگرام لکھے گا میرے ساتھ تمام ہیریٹیج جو ہے نا میٹرو اور جو تباہی کی ہے نا وہ قوم کے سامنے وہ بھی آنی چاہیے کہ کیا ہوا ہے قوم کے ساتھ ظلم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہریٹیج کی پرانی جو بیلڈنگ ہے ہماری اور حضرت صدیق صاحب کا کلیم ہے کہ دس کروڑ پہ کا فنڈ دیا تھا ان کو ریوائیب کروانے کے لیے اس کے اوپر ایک روپیہ بھی لگایا ابھی تک یعنی مزاگ ہو گیا یہ تو یار جب نویمبر میں اس کا فیصلہ آیا اس سپریم کورٹ کی جانب سے کہ یہ جو گیارہ مقامات جہاں پر یہ تعمیراتی کام رکا ہوا تھا تو تب یہ حکم دیا گیا کہ ان کی بھی جو تدینوں اور آئیشہ وہ مکمل کیجئے تو تب سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر ان کے لیے فنڈ مقتص کیے گئے لیکن یہ فاد شباز صاحب بہت بڑی مس مینجمنٹ ہے چیزوں میں کہ جتنے بھی سابق دور حکومت یا سابق شباز حکومت کے شباز اور پرواز کے جتنے بھی منصوبہ جاتے ان میں سے موسلی مکمل نہیں ہوئے اور آج بھی ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے باسٹھ عرب روپیہ ایک چاہیے اور ان باسٹھ عرب روپیہ میں اورنج ٹرین شامل نہیں ہے یعنی کہ دیگر جو منصوبہ جاتے ہیں جہاں پہ تعمیراتی کام شروع کیے گئے ہیں کوئی فلائی آور کا پروجیکٹ ہے کوئی روڈ اکسٹینشن کا پروجیکٹ ہے صرف ان کو مکمل کرنے کے لیے باسٹھ عرب روپیہ چاہیے اور میٹرو اورنج ٹرین کے لیے لیتا چاہیے اور اب جو نئی حکومت ہے وہ اس تو زبزب کا شکار ہے کہ اگر باسٹھ عرب روپیہ ان کو دے دیا تو پھر تو وہ پروجیکٹ مکمل ہو گئے اور وہاں پہ تختی ہوگی شباز شریف کی تو اس طرح اس یہ جو آپسی سیاسی لڑائی ہے اس کی وجہ سے فاتھ شباز اب عوام بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے ہلٹی میٹی ایک پروجیکٹ ڈلے ہو رہا ہے ایک تو اس کی لاغت میں اضافہ اور جیسے آپ نے شروع میں آغاز میں بات کی تھی کہ وہی میٹرو اورنج ٹرین کے کھڑے وہ اگر آج اس صورتحال میں نظر آنا شروع ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو پھر سے اس کے اوپر ایکسیکیوشن نہیں کی جا سکی اور ایکسیکیوشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ حال دیکھیں کہ ایک سو پینسٹھ تھا دو سو پنتالیس حرب تک پہنچ گیا اور اب ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ کی جانب سے پیکیج ون کو مکمل کرنے کے لیے اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لین دی گئی ہے کہ اکتیس اکتوبر تک اس کو مکمل کیا جائے اصل سیول ورکس جس کے جس کے اوپر زیادہ زور ڈالا جا رہا ہے فاہ شبا صاحب اس کی تو لاغت ہی باون ارب روپیہ رکھی گئی تھی کام ہے میکینیکل کا کہ جو اس کے اوپر پٹری بچھائی جانی ہے پٹری کو الیکٹریسٹی کے ساتھ آپ نے اٹیج کرنا ہے اور یہاں اس کے اوپر ٹرین چلانی ہے اس کا ایک سو ارب روپیہ ہے اور یہ جو یہ پورا کام ہے یہ چائنیز جو کمپنی ہے سی آر نورن کو اس کو دیا گیا تھا اور اصل میں اس کی علاقت میں اضافہ ہوا ہے کہ میکینیکل اور سیول ورک میکینیکل جو ورک ہے وہ سو ارب سے تجابوس کر کے ایک سو سنتالیس ارب روپیہ تک جا پہنچا ہے یہ صورتحال دیکھیں جی میٹرو کے جو آرنی لائن ٹرین ہے اس کے ہم اوپر کھڑے یہ آپ دیکھیں پل کے بالکل نیچے ہم کھڑے اور یہ گندگی کے حال دیکھیں مین روڈ ہے یہاں سے یہ آپ کو پتہ ہے یہ لیٹس پودا ہے اس کا نام ہے یہ نا یہ صرف کانٹے شانٹ ہی نا ہے وہ شاید یہاں بندہ آکے بیٹھے کا ذرا ریس کرنے کے لیے بڑا فرائز ہے اور کٹے کٹے لگیں گے اسے اپنے آپ کے سامنے یہ کرسی دکھائیے گا یہ کرسی بیٹھنے کے لیے لکھئیے انہوں نے آپ کو پتہ ہے